بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو پاکستان سے میں آمار اور آپ دیکھ رہے ہیں کرکیٹ بید عمر افضال چینل کو سبسکرائب کریں وڈیو کو لائک کریں انسا کناب اپنی فارو پر انسا کلنک آپ کو نیچے ڈسکپشن میں مل جائے گا جتنے میں میری انڈین دوست دیکھ رہے ہو بھائی دیکھ رہے ہو سب کو نمستے کچھ حبریں کچھ نیوز آپ کے ساتھ جو آپ ڈسکس کریں گے کچھ نیوز لے کے آیا ہوں اور پتلا بےڑا ہی گھرک ہے مطلب اگر آسان لفظوں میں بولو نا تو بےڑا ہی گھرک ہے مطلب پورے دن میں جو جو خبریں تھی وہ لے کے تھے وہ آیا ہوں میں لیکن ان خبروں میں بےڑا گھرک ہوا ہوا ہے پہلی بات یہاں کہ آپ نے سنا ہے کہ جو دوزار پچیس کی جو دوزار پچیس کا جو ایشیا کپ ہے وہ انڈیا میں کھیلا جائے گا اور آپ کو پتا ہے کبھی وہ چیمپین سٹرافی والا مدہ چل رہا ہے کہ جی انڈین ٹیم پاکستان نہیں آئے گی یہ آئے گی پتہ نہیں کیا کرے گا کیا ہے انڈ پر انکس کا کیا جا ہو انڈ نکلے گا ساتھ ہی آپ کو پتا ہے کہ دوزار پچیس کا ایشیا کبھی اب انڈیا میں کھیلا جائے گا تو ادھر سے پاکستانی میڈیا اور پی سی بھی نے جو اب بول دیا کہ ہم نہیں آئیں گے انڈیا میں اس کے اوپر بات کریں گے آج پورے دن اس کے اوپر کیا بات ہوئی ہے وہ بتاؤں گا آپ کو کیا کیا جو ہے وہ پاکستانی میڈیا اور پی سی بھی جیرمان کی طرف سے باتیں نکل کر رہی ہیں سب کچھ اس ویڈیو میں ڈسکس کریں گے اور ایک بڑی شیمفل بات ہے کہ پاکستان کی کرکٹ گاپ کو بتا کے بیڑا گھرک ہو چکا ہوا ہے اور پاکستان اے کی ٹیم بنگلہ دیش سے ہار چکی آجی پاکستان اے کی ٹیم کو بنگلہ دیش نے پکڑ کے پھیل دیا ہے اور بنگلہ دیش کی جو ٹیم تھی نا جو بنگلہ دیش اے کی ٹیم تھی وہ سارے ان کے جو ہے وہ دومیسٹک کے پلیئر تھے کوئی انٹرناشنل پلیئر نہیں تھا لیکن جو پاکستان ایک ہی ٹیم تھی اس میں سارے جو ہے وہ انٹرناشنل پلیئر تھے پیل دیا پکڑ گیا بنگلہ دیش نے پاکستان کو شیمفل ڈیفیٹ اور انڈ ہو چکی ہے پاکستان کرکٹ پاکستان کی کرکٹ کا بیڑا گھرک ہو چکا ہوا ہے اس کے پر بات کریں گے ان کا گھنٹہ بجاؤں گا پکڑ کے اور انڈیا ورسلس سری لنکا آپ کو بتایا کہ تیسرا ٹی ٹونٹی میچ جو کہ پالی گلی میں کھلا جائے گا کل اس کے پر بات کریں گے کیا ٹیم انڈیا کس کس کو بٹھا سکتا ہے کس کو کھلا سکتا ہے دوبارہ کیونکہ انڈیا سیریز جی چکا ہے وائٹ واش بھی انڈیا ٹیم کرے گی لیکن کس کو کل کی میچ میں موقع مل گیا اس کو پر تھوڑا سا ڈسکس کر لیں گے سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں جی پاکستانی میڈیا میں جو باتیں چل رہی ہیں ایشیا کپ کو لے کے آپ کو بتایا کہ ایشیا کپ دوزار پچیس کا انڈیا ہوسٹ کرے گا اور ایشیا کپ میں آپ کو بتایا کہ چھے ٹیمیں پارٹیسپیٹ کریں گی اور جو چھے ٹیموں کا گروپ بند کیا ہے اس میں یہ ہی آیا ہے اور یہ یہ فارمیٹ جو آوے یہ ٹی ٹونٹی میں کھیلا جائے گا اور جو ستائیس کا پھر ایشیا کپ ہوگا آئی تنگ وہ بنگلہ دیش ہوسٹ کرے گا وہ اوڈی ای کا فارمیٹ ہوگا یہ ٹی ٹونٹی کا فارمیٹ ہوگا اب اس میں اگر آپ کو میں ایک چیز بتا دو تو چھے ٹ پاکستان اور یو اے ای گروپ بی میں افغانستان بنگلہ دیش اور سری لنکا یہ تین ٹیمیں ہوں گی ٹھیک ہے اور پہلے میں تین ٹیمیں ہوں گی اور پاکستانی میڈیا اور پی سی بی چیئرمن موسیٰ نکمی نے بھی بلیک میل کر دیا بی سی سی کو کہ جی ہم ایشیا کپ کھیلنے نہیں آئیں گے ہم ہم انڈیا نہیں آئیں گے پہلی بار ہم آگے تھے آپ کی باتوں میں لگ کر لیکن اس بار ہم انڈیا ایشیا کپ کھیلنے نہیں آئیں گے لائس یر بھی ہم نے ورلڈ کپ کھیل لیا تھا آپ نے بولا تھا کہ آپ کیمپر سٹاف بھی کھل لے آو گے لیکن اب آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم نہیں آئیں گے اور ہم بھی نہیں آئیں گے شاید افریدی نے ابھی ایک انٹرویو میں سن کے آیا ہوں جس میں شاید افریدی نے بڑا کھلے ہم بولا ہے کہ انڈیا اگر چاہتا ہوا تو آجے گا اگر نہ چاہتا ہوا تو نہیں آئے گا ہمیں انڈیا سے بیسے بھی کوئی اچھی امید نہیں رکھنی چاہیے شاید افریدی کے الفاظ تو شاید افریدی نے بولا ہے کہ انڈیا سے ہمیں کوئی اچھے الفاظ یا اچھی امید نہیں رکھنی چاہیے کیونکہ وہ ہمارا دشمن ملک ہے یہ شاید افریدی نے جو ہے وہ بولا ہے اور اگر آپ کو نہ میں ایک بڑی مین بات بتانے والا ہوں ابھی ایک اب میری بات سن لی جگا آپ کا بات ہے کہ چیمپن سٹافی کی جو ابھی لیٹیسٹ اپ ڈیٹ ہے وہ یہی ہے کہ چیمپن سٹافی ہائیبریڈ مارڈل پہ ہوگی اور یو ای میں کھلی جائے گی اور پاکستان میں ک کھلی جائے گی یہ تیار ہو چکا ہوا ہے کہ پورے کے پوری چیمپن سٹافی پاکستان میں نہیں کھلی جائے گی ابنا میں آپ کو مین بات بتاتا ہوں جو پی سی بی سے افیشل سے بات نکل کر آئی ہے وہ یہ نکل کر آئی ہے انڈیا ابھی بھی چاہے تو چیمپن سٹافی کے لیے پاکستان آج ہے ہم بھی اگلے سال ایشیا کپ کھین لیں جا وہ چلے جائیں گے انڈیا یہ پی سی بی افیشل کی طرف سے بات آئی ہے اور دیکھو یہ قسم کی گھٹیا بات ہے آئی سی سی اور ایش ایشن کرکٹ کاؤنسل یہ ڈیفرنٹ چیزیں ہیں دو آئی سی سی کے پینلز میں زیادہ ٹیمیں آتی ہیں ایشیا کپ ایک چھوٹا ایونٹ ہے ایشن کرکٹ کاؤنسل ہے بھئی وہ اس میں آپ ان دونوں کو آپس میں مت ملاو وہ آئی سی سی نے ہانڈل کرنا ہے وہ ایشن کرکٹ کاؤنسل نے ہانڈل کرنا ہے اور نہ تھوڑا ساری جو پاکستان کے کچھ لوگ ہیں نا یا جو بھی لوگ ہیں جن کو پتہ نہیں ہے سار دوہزار اکیس دوہزار بائیس کا جو ایشیا کپ تھا نا جو یو ای میں ہوا تھا اس کے اس کا ہوسٹ کون تھا کسی کو پتہ ہے نہیں پتہ ہوگا اس کا ہوسٹ انڈیا تھا دوہزار بائیس کا ہوسٹ انڈیا تھا اور انڈیا یہ دوہزار بیس میں ہونا تھا پھر دوہزار بائیس کیونکہ وہ کرونا آ گیا پھر ادھر نہیں ہوا لیکن دوہزار بائیس میں وہ ایشیا کپ ہوا اور اس کا ہوسٹ انڈیا تھا اور پھر وہ جو ایشیا کپ یو ای میں کروایا گیا مطلب انڈیا نے ایک سیکریفائس کیا قربانی دیئے اور ہم ہی ہمارے لوگ ایدھر ب بیٹھ کے فضول باتیں کریں گے کہ یار ہم نہیں آئیں گے ہم دمکیاں دے رہے ہیں باڑ میں جاؤ وہ شاید افریدو سے رکھے کہہ رہا ہے کہ جی انڈیا سے ہمیں کوئی اچھی چیز کی امیت نہیں رکھنی سے وہ مارا دشمن مولے گا ہے بھائی آپ ایک بات کر لو آپ یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ یار انڈیا نے آنا ہے نہیں آنا تو وہ آپ اپنا ہائیبر موڈل پر کھیل لو ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے ٹھیک ہے آپ یہ کوشش کرو تو چیمپین سٹا بھی پاکستان میں ہو جائے اگر پاکستان میں جس طرح کی حرکتیں چلوا رہے ہو یہ جی ایشیا کب کے بھی دمکیاں دے جو دینی آپ نے شروع کر دیا ہیں تو بیٹھا انڈیا کو فرق نہیں پڑے گا جتنا ان کا سٹرانگ بورڈ ہے نا لٹرلی ان کو فرق نہیں پڑے گا یہ ایک سچی بات ہے آپ نہ کھلنے جو ایشیا کب نہیں فرق پڑے گا ان کو ان کو نہیں پڑے گا یقین کر لو نہ تو ان کی کوئی کانمی میں فرق آئے گا نہ ان کا کوئی بورڈ آپ کے نا جانے سے گریب ہو جائے گا ان کا کسی بھی ٹورنمنٹ کی ویورشپ کسی بھی ٹورنمنٹ کے سپانسرشپ یا براڈ کاسٹنگر میں بات کروں نا تو جن لوگوں سے آتے ہیں نا وہ یہ دو تین لوگ ہیں یہ براٹ کو لیڈ ہو چھرما یا ٹیم انڈیا کر لو آپ مطلب ان لوگوں سے ویورشپ آتی ہے آپ سے تو آتی نہیں ہے ویورشپ آپ جاؤ نہ جاؤ ایک برابر یہ ہے اس بات کو آپ کو تھوڑا سا میں نے کلیر کر دیا تو یہ جو گھنٹے کے آگے کہہ رہے ہیں نا نیچے کہ ہم نہیں جائیں گے اب ہمارے پاس بھی آپشن ہے باڑ میں جائے انڈیا یہ وہ فلانا ٹم کا نا بندے دے پتر بن جاؤ بندے کے بچے بن جاؤ وہ بات کیا کرو جس بات میں تھوڑی سی لاجک پائی جاتی ہو وہ بات کیا کرو جس بات میں تھوڑی سی کلیرٹی پائی گئی ہو اپنی طرف سے پیشہ پشانیاں نہ کیا کرو انسان کے بچے بن جاؤ پیار کی بات کرو پیار بناؤ یہ نفرتیں شفرتیں بیٹا یہ یہ کچھ نہیں رہنا نفرتیں ہمیشہ آپس میں پیار ختم کرتی ہیں کوشش کرو اچھی بات کر کے پیار بڑھا ہو اب ہمارے ایکس کرکٹرز ہیں ان کا بیڑا گرک ہوا ہویا میں ان کو کیا کروں یہ گھنٹے ہیں ان کو نہیں سمجھا سکتا کو یہ تنویر احمد یہ انزمام الحق یہ فضول باتیں کریں گے بیٹا ایک بھی اگر اچھی بات کر دو گے نا تو کسی کا دل جید لو گے ٹھیک ہے کوشش کیا کوئی اچھی بات کیا کرو اس کے بعد بات کر لیتے ہیں جی پاکستان اور بنگلہ دیش کا جو میں آئی تھا بیڑا ہی گھرک ہو بھی اس میں بھی بیڑا گھرک آپ کہہ لو کہ ہماری کرکٹر آپ کو بتا ہے کہ آلریڈی ختم ہو چکی ہوئی ہے ہماری کرکٹر آلریڈی آپ کو بتا ہے کہ ختم ہو چکی ہوئی ہے ہم ہم ہمیں کوئی سیریس نہیں لیتا ہماری جو اے ٹیم تھی پاکستان اے ٹیم جس میں سارے 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 کے سارے تقریباً انٹرنیشنل پلیئر تھے اور پورے انٹرنیشنل ایکسپیرینس والے پلیئر تھے ساتھ بنگلہ دیش کی اے ٹیم تھی اور بنگلہ دیش کے سارے پلیئر بہت ہے جو ابھی ڈومیسٹک کھیل رہے ہیں یا فرس کلاس کھیل رہے ہیں انہوں نے پکڑ کے پاکستان کی اے ٹیم کو پھیل دیا ہے مطلب آپ اندازہ لگا لو ہم ڈومیسٹک ٹیموں سے بھی ہارنا شروع ہو گئے ہوئے ہیں ہم کلاب لیول کی ٹیموں سے بھی ہارنا شروع ہو گئے ہیں اور ایٹیٹیوٹ ہمارا پتہ کدھر ہے آسمان چھوڑا ہوتا ہے پرفارمس ہماری زمین پہ ہے ایٹیٹیوٹ ہمارا آسمان پہ ہوتا ہے پرفارمس ہماری گھنٹے کے برابر بھی نہیں ہیں آپ اندازہ لگا لو کہ یار بنگلہ دیش سے آپ پلے گئے ہو اور ان کے کلاب لیول کی ٹیم سے آپ کا سر انٹرنیشنل پلیئر تھے یار دوسروں کا مزاق اڑا رہے تھے اپنی بات کرو ہاں اپنی بات کرو کل بڑا مزاق اڑا تھا پاکستان میں انڈیا آ رہی ہے سری لنکا سے ایشیا کپ وہ انڈیا کی جو ٹیم تھی لڑکیوں کی تو بیٹا انڈیا کوئی ساتھ ہاتھ ایشیا کپ جیتا ہویا ایک بنگلہ دیش جیتا ہویا ایک سری کنیل بھی نہیں کھیلا ہوگا تو بھئی آپ اپنے آپ کو دیکھو کہ آپ اہود کدھر ہو آپ کا بیڑا درک ہوا ہوا ہے آپ کی کرکٹ ایکسپوز ہو چکی ہوئی ہے دنیا آپ کو سیریس نیس ٹائم لے رہی مطلب پاکستان کی جو کرکٹ ہے کیا آپ پاکستان کی کرکٹ اس ٹائم کر رہی ہے ہر ٹیم سے آپ لوگ ہار رہے ہو یو ایس اے مطلب کینڈا آئرلینڈ افغانی سب سے ہار رہے ہو آپ لوگ اور یہ جو ابھی پاکستان کی اے ٹیم ہاری ہے بنگلہ دیش سے یہ جو ٹرینڈ سٹ کیا ہوئے یہ بابر علامن نے سٹ کیا ہوئے کیا وہ افغانیستان سے ورلڈ کپ میں ہار جاتے ہیں آؤ زمباویے سے ورلڈ کپ میں ہار جاتے ہیں آؤ یو ایس اے سے ورلڈ کپ میں ہار جاتے ہیں کتنی شرم کی بات ہے کتنا شرم کا مقام ہے یار ہمارے لیے اس کرکٹ کو بند کرو اولمپکس دیکھو ادھر پاکستان کا کوئی بندہ نہیں ہے وہ سویمنگ میں وہ پاکستان کا لڑکا وہ انڈ پہ آیا ہے سب سے لاسٹ میں آیا وہ نہ آپ کی اولمپکس میں آپ کی کوئی کنٹریبوشن آپ کے پلیئرز کی نہ آپ ادھر اتھریٹس آپ کے کوئی گئے ہیں نہ آپ کی کرکٹ میں کوئی کنٹریبوشن ہے ہاکی کا بیڑا گھرک ہوا پڑا ہے فوتوال آپ کا ہے کوئی نہیں بیڑا گھرک کو آپ 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 کیا کر رہے ہو سپورٹس کدھر ہے پاکستان کی کدھر ہے پاکستان کی سپورٹس ہاکی میں کیا حال ہے آپ کا فوتوال آپ کا ہے ہی نہیں ہے دنیا میں پتہ ہی نہیں ہے کہ پاکستان کبھی کوئی فوتوال ہے اتھلیٹس آپ کو اولمپکس میں جاتے نہیں ہیں جاتے ہیں تو اینڈ پہ آتے ہیں آپ انڈیا کو دیکھو وہ میڈلز جیت رہے ہیں آپ کا ستیان آس ہوا پڑا ہے لیکن ان سے باتیں کروالو ان سے مزاک اڑوالو ان سے دمکیاں لگوالو مطلب ایشیا کپ ہیں ہم انہیں نہیں جہنے ہیں ایپ جاؤگے ایپ جاؤگے بلٹ کپ کھیلنے گئے تھے نا بیٹا یہ بھی جاؤگے بھائی اس ٹائم نا مائنڈ میں ایک چیز رکھو کہ اپنی کرکٹ کو بہتر کس طرح کرنا ہے یہ چھوڑ دو کہ انڈیا نہیں آرہا افغانستان نہیں آرہا وہ بہتر ٹیمیں ہیں آپ سے کم از کم افغانستان کی ٹیم آپ سسٹم بہتر ہے انڈیا تو ٹاپ کلاس ورلڈ کلاس ٹیم ہے نا افغانستان کی ٹیم بھی آپ سے بہتر ہے آپ یہ دیکھو کہ آپ نے اپنی سپورٹس میں یہ جو کھیلیں آپ کی بہتر کس طرح نہیں آیا آپ کی کرکٹ تھی نا فٹبال ہاکی یہ چیزیں آپ کے پاس کبھی تھی نہیں لیکن آپ کی جو کرکٹ تھی وہ بچی ہوئی تھی اب وہ بھی نہیں رہی ہمارا کومی کھیل جو نیشنل ہماری گیم ہے وہ ہاکی ہے لیکن ہماری ہاکی اگزیسٹ ہی نہیں کرتی تو ہماری کرکٹ کا بھی وہی حال ہے سر آپ انڈیا کو انڈیا سے سیکھو ان کی ابھی چھوٹی ٹیم ہے یہ یاں انڈیا سری لنکا کو پیل دیا انہوں نے جا گے سری لنکا ٹیٹ ٹیم میں اچھی کسی ٹیم ہے آپ کو اشاہ کپ کا فائنل سری لنکا نہیں مارا رہا ہوا ہے یاد ہے نا کو ہسا رنگ اور ٹکشنہ ٹکنی کا ناچ نچایا تو اس نے بابا اور ریزوان کو کار سوریا کمار یاد ہے وہ یا جسوی جسوان نے جو پھیٹا لگایا نا ان کو طرف آپ لوگ شرم آپ لوگ کے اندر ختم ہو چکی ہے یار کچھ خدا کا نام لے لو میرا دل کردہ ماتونی پہ ماروں ہے آپ کی اولمپکس دیکھ رہا ہوں میں ادھر کو پاکستانی بندہ ہی نہیں ہے یار شرم آتی ہے یار پھر بھی کہ یار ہم پھر بھی ایک کنٹری ہے تو کیا کر رہے ہو آپ لوگ دل لگا رہا ہے میں پکڑ کے لاپے چاڑوں آپ کو یقین کر لو برا لگتا ہے یار برا لگتا ہے فضول کامو سے ہٹ کر رہے اپنی بہتری کی طرف جاؤ سپورٹس میں کچھ بہتر کر لو کرکٹ بہتر کر لو اپنی اس کے بعد بات کر لیتے ہیں نہیں پاکستان اور سوری پاکستان کہا گا ہوں انڈیا پاس سری لنکا تیسرا اور ڈی ایم تیسرا ٹی ٹونٹی میچ پالی گلی میں کھلے رہے گا رویت شرما اور ویرات کولی میں نے پھر ٹیم کو جوائن کر لیا ویرات کولی کے آپ نے وہ ویڈیو دیکھی ہوگی جس میں ویرات نے ویڈ ٹی شیٹ پہنی ہے اور وہ جا رہے ہیں اور ویرات کولی آ گیا لیکن اگر میں ٹیم انڈیا کی بات کروں تیسرا ٹی ٹونٹی میچ کی تو آئی تنگ مجھے لگتا ہے کہ سنجو سیمسن جسٹس سنجو سیمسن چال رہا لیکن سنجو سیمسن بھائی کل سنجو سیمسن کو میچ ملنا چاہیے اور سنجو سیمسن کو اب تھوڑے سی میچ دو اس کا فیصلہ کرو اس کا فیصلہ ہونا چاہیے اب اس کو پراپر دو داس پندرہ میچ نہیں کرتا بائیر گھر دو میں سنجو سیمسن کی بیٹنگ میں ہوتھ بڑا فین لیکن اس کو داس میچیز دو کیونکہ اس نے سہود افریقہ میں جا گیا بھائی سوال لگایا تھا بنگلہ اس نے وہ ادھر کیا گیا ہوں ادھر جائے وہ ونڈے سیریز میں ابھی ایدھر ففٹی کر رہے جایا اب زمباویے میں بھی تو دو اس کو کٹھے میچیز دو ایک دو میچیز سے تو آپ اس کا فیصلہ نہیں کرو گے وہ بچارہ دو دا پندہ سے دلیل ہو رہا ہے تو ہر کپتان کی کپتانی میں وہ ڈراپ ہوا ہوئے لیکن اس بار اس کو کوئی کنسسٹنٹ ہو کے دو نہیں تو پھر اس کو ڈراپ کر دو یہاں تو اس کو پکا کھلا ہو نہیں تو پھر ڈراپ کرو باقی ٹیم انڈیا میں مجھے لگتا ہے کہ شاید ایک دو چینج آپ کو بالنگ میں دیکھنے کو ملے اور شاید مجھے لگتا ہے ریان پراغ کو بیٹنگ میں اوپر موقع دینا چاہیے مجھے لگتا ہے کہ ریان پراغ کی بیٹنگ سکلز بھی پراپر چیک کرنی چاہیے ریان پراغ ایک بڑا اچھا ایسٹ بان سکتا ہے ٹیم انڈیا کے لیے کیونکہ وہ بالنگ میں چار ور پورے ڈال رہا ہے اور بیٹنگ میں بندہ اچھا ہے آئی پہلے اس نے پرفارم کیا ہے اور اس نے اپنے آپ کو بہتر بھی بڑا کیا ہے مطلب اس کو بیٹنگ میں تھوڑا سا وہ انٹرنیشنل ایک سپوئیر مل جانا تو بھائی بیڑا گھرک کر دے گا گھنٹہ بجا دے گا سب کا تو یہ مجھے لگتا ہے باقی ٹیم انڈیا کل کا رام سے میٹ جیت جائے گی کوئی اتنا خاص نہیں ہے باقی ایک دو چینج شاہد آپ کو دیکھنے کو مل جائے شاہد گل کل بھی نہ کھلیں اور شاہد ایسا ہو سکتا ہے کہ پاکست جو کہہ رہا ہوں انڈیا کی ٹیم جو ہے وہ کل تھوڑا سا چینج کرے اپنی بیٹنگ آرڈر میں یا شوید تھوڑا سا باولنگ آرڈر میں چینج کرے باقی تو بڑا سانسا میچ ہوگا ٹیم انڈیا کے لیے ٹیم انڈیا نے یہ میچز اپنی جس طرح سیریز جیت لی ہوئی ہے ایک ینگ ٹیم انڈیا باقی ہمیں تو ڈیا سیریز کا انتظار ہے جس میں براد کلی روی شرما میں دیکھنے کو ملیں گے اور اچھے نہیں باقی آپ لوگیں نیچے مرے کامڑ باکس میں بتائیے گا کہ آپ کی کیا پرینگ لیون ہے یا آپ کو کیا لگتا کہ سنجو سیمسن کو موقع ملنے چاہیے ریان پر آپ کو اوپر بیجنا چاہیے باقی بڑا چلے کے لائکنے سبسکرائب کریں ملتے ہیں ہم سے نیکس اللہ حافظ